اسلام علیکم خوش حامدین اگر آپ کی کیٹ ہیٹ پر آئے گی تو وہ بہت زیادہ چل آئے گی بھائے جانے کی کوشش کرے گی عجیب سی عرکتیں کرتی ہے جو فرس ٹائم پیٹ اونر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یا تو یہ کوئی بیمار ہوگی ہے عجیب سی عرکتیں کر رہی ہے اس کا بیہیور بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو کام کرنے کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں تین چیزیں بتاؤں گا ایک ہے پرمنٹ سلویشن ایک ہے نون پرمنٹ سلویشن اور ایک ہے منیجمنٹل ایشو یعنی منیجمنٹل میں آپ نے کچھ ایسے طریقہ کار اپنانے ہیں تاکہ آپ اپنی کیٹ کو اس کو کام کر سکیں اس کو روک سکیں اس کو ریلیکس کر سکیں فرسٹ آف آل اگر آپ پرمنٹ سلویشن کی طرف آتے ہیں تو آپ اس کو سپے یا نیوٹر کروا دیں یہ ایک سرجری ہوتی ہے جس میں اس کی جو ہانس اور اوبریس وغیرہ ہے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے یعنی یوٹرس ریموو کر دی جاتی ہے اگر آپ نیوٹر کروانا چاہتے ہیں تو میل کے جو ٹسیکلز ہوتے ہیں اس کو اگر ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم نیوٹرنگ کی سرجری کہتے ہیں یہ میل میں کی جاتی ہے ان کیس اگر آپ نون پرمنٹ سلویشن کی طرف آتے ہیں سوری پرمنٹ سلویشن میں آپ میٹنگ کروا لیں اور یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹیمپوریلی پرمنٹ سلویشن ہے اگر آپ نون پرمنٹ سلویشن کی طرف آتے ہیں تو آپ اس کو انجیکشن لگوا لیں جسے ہم کنٹرسپٹیو انجیکشن کہتے ہیں لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں بہتر ہے کہ آپ اپنی کیٹ کو نہ ہی لگوائیں اگر ہم منیجمنٹل ایشو کی طرف آتے ہیں تو منیجمنٹ کے اندر آپ نے اپنی پیٹ کی اٹنشن کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کھلونے دے دیں اس کے اٹنشن کو ڈائیورٹ کریں اس سے زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اس کے علاوہ کھلونوں کے علاوہ آپ اس کو جو ونٹرل سائیڈ ہے بیلی والی سائیڈ ہے وہاں پر مساج کریں اس کی جو پاؤں والا حصہ ہے اور جو اس کی ٹیل والا حصہ ہے وہاں پر مساج کریں ایک اور طریقہ کا آ رہا ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے کچھ فیرومونز آتے ہیں فیرومون ایک سمیل کو کہتے ہیں وہ اس کے سپری آتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ پاکستان میں نہیں ہے شاید دوسرے کنٹریز میں ہوں جو بھی مجھے باہر کے کنٹریز سے دیکھ رہے ہیں انڈیا سے خاص طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک میں موجود ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے جو کیٹ نیب ہوتی ہے وہ دے سکتے ہیں کیٹ نیب دیفینیٹلی آپ کی کیٹ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے یہ ایک قدرتی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے جس سے آپ کی کیٹ کافی حد تک اٹریکٹ ہوتی ہے اور کوشش کریں آپ اپنی کیٹ کو باہر نہ جانے دیں دیفینیٹلی اگر وہ باہر جائے گی تو وہ میٹ ہو سکتی ہے میں امید کرتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے ہوگی ہمارا انسٹرگرام پیج فالو کیجئے اپ ڈیٹ کریئے اور آپ ہمارے کلینک بھی وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ